اسلام علیکم ناظرین اکرامی نورٹ کوریا کا طرز زندگی پوری دنیا کی دلچسپی کا باعث ہے تاہم ہم اس ملک کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس میں سے بہت کم ہے نورٹ کوریا کے مطالق کئی تصاویر اور کچھ مضامین ہی دستیاب ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو جاننے کی کتنی تشویش ہے وہ ان کی دلچسپی سے ظاہر ہوتی ہے جو معلومات ہمیں حاصل ہے اس کے مطابق ملک دارالحکومت پیونگ یانگ میں میاری زندگی دیکھی جا سکتی ہے اور موجودہ سپریم لیڈر کم جونگ ان سمیت نورٹ کوریا کی مشہور شخصیات کو کون نہیں جانتا پیونگ یانگ میں زندگی دے ہی علاقوں کی زندگی سے بلا شبہ بہتر ہے تاہم شمالی کوریا کے باشندوں کو دارالحکومت میں رہنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے درے حقیقت ملکی سڑکوں پر آپ کو بغیر اجازت سفر کرنے سے رکنے کے لیے رکاوٹیں لگائی گئی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ اگر عام لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہاں رہتا کون ہے شہر میں زیادہ تر پارٹی کے وفادار اور عالی سماجی رابطے کے حامل افراد رہتے ہیں جیسے جیسے دنیا میں بدلاؤ آ رہا ہے اور کمیونکیشن کی نظام میں جدت آتی جا رہی ہے اس سے نورٹ کوریا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دوسرے ممالک کو لیکھ ہو رہی ہے جس سے ہمیں نورٹ کوریا کے بارے میں کافی عجیب و غریب حقائق معلوم ہوئے ہیں جو کہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے نورٹ کوریا کی بنیاد 3 اکتوبر 1948 کو رکھی گئی تھی ڈی پی آر کے یعنی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا ہے اگر آپ ان کی ثقافت اور طرز زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں تو ان کا مقامی نام چھوزن ہے اس فیرست میں شمالی کوریا کے سب سے دلچسپ فقائق میں سے ایک یہ ہے کہ شمالی کوریا کے باشندے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک ایک واحد ملک ہے جی ہاں انہوں نے ساؤڈ کوریا کو میپ سے ہٹا دیا ہے دنیا کا نقشہ لیں تو آپ کو نورٹ کوریا اور ساؤڈ کوریا دونوں نظر آئیں گے تاہم نورٹ کوریا کے باشندوں کا اس میں مختلف عقیدہ ہے سکولوں کے تمام نقشوں میں پیونگ یانگ کے ساتھ ایک متحد ملک دکھایا گیا ہے نورٹ کوریا اور ساؤڈ کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ممالک تقسیم ہو گئے سوویت یونین نے نورٹ کوریا پر قبضہ کر لیا جبکہ امریکہ نے ساؤڈ کوریا پر قبضہ کر لیا 9 دسمبر 1947 کو ملک کو باقاعدہ طور پر ساؤڈ کوریا اور نورٹ کوریا میں تقسیم کر دیا گیا ان کی دشمنی کی وجہ سے 1950 میں جنگ شروع ہوئی جہاں نورٹ کوریا کے لوگوں نے ساؤڈ کوریا پر حملہ کر دیا یہ جنگ 3 سال تک جاری رہی اور ڈی ملٹرائزڈ زون یعنی ڈی ایمزی قائم کر دی گئی تقنیقی طور پر دونوں ممالک ابھی تک جنگ میں ہیں کیونکہ باقاعدہ طور پر کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا شمالی کوریا میں سہت کا سب سے بڑا خطرہ بھوک ہے یہ ملک 80 فیصد پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے لہذا جب شدید بارشیں یا خوشک سالی ہوتی ہے تو خورا کی کمی بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے اس کی وجہ ان کی ذریع زمین کی محدود مقدار ہے 1990 کی دہائی میں قہد کی وجہ سے 25 لاکھ لوگ مارے گئے یہ شمالی کوریا میں دس میں سے ایک کا مسئلہ ہے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق کم از کم دو تہائی آبادی کو اس بات کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے تو وہ اپنا اگلا کھانا کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں شمالی کوریا کا سرحدی کنٹرول بہت زیادہ سخت ہے ڈی ملیٹرائز زون جس کی لمبائی 148 مائلز ہے دنیا کا سب سے زیادہ حفاظتی اور عسکری علاقہ ہے ڈی ملیٹرائز زون نورٹ کوریا اور ساؤت کوریا کے درمیان ایک بفر زون ہے جس میں ایک میٹنگ پوائنٹ جوائنٹ سیکیورٹی ایریا ہے جہاں ڈی ملیٹرائز زون کے مغربی سرے پر مذاکرات ہوتے ہیں آپ کو یہ بات جان کر بہت حیران کی ہوگی کہ شمالی کوریا کے رہنما ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں شمالی کوریا 1948 سے ایک ہی خاندان کی قیادت اور حکمرانی میں ہیں ان کے پہلے سپریم لیڈر کیمیل سنگھ تھے وہ 1994 میں اپنی موت تک انچاج رہے ان کی موت کے بعد اقتدار کیم جونگ ایل کو سوپا گیا وہ سپریم لیڈر کے بیٹے تھے اور وہ 17 سال تک حکومت میں رہے 2011 میں کیم جونگ ایل کے بیٹے کیم جونگ ان کو ملک کے نئے رہنما کے طور پر اعلان کیا گیا وہ شمالی کوریا میں آج تک اقتدار کی عالی ترین سطح پر براجوان ہیں آپ کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ شمالی کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک مردہ شخص کی حکومت ہے شمالی کوریا میں حکمرانی کی ایک بہت ہی منفرد مثال موجود ہے نیکروکریسی ایک حکومت ہے جو اب بھی ایک سابق اور مردہ رہنما کے قوانین پر عمل کرتی ہے آپ یقینا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شمالی کوریا ایسا کیسے کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیم ایل سنگ کو ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کا آبادی کا رہنما قرار دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے تمام موجودہ رہنما صرف سپریم لیڈر کا خطاب ہی اٹھائیں گے لیکن آبادی رہنما ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے کیم ایل سنگ ہی رہیں گے سپریم لیڈر ورکرز پارٹی کے چیئرمن اور آرمی کے سپریم کمانڈر ہوں گے تاہم وہ ملک کی صدارتی حیثیت نہیں رکھیں گے شمالی کوریا ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جہاں کی لوگوں کو ٹیکس کے لیے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا ہے 1974 میں ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تاہم وہ افراد اور تنظیمیں جو شمالی کوریا سے باہر پیسے کمارے ہیں وہ اب بھی ٹیکس ادا کرنے کے پابند ہیں لیکن ابھی شمالی کوریا میں یہ بات ہو رہی ہے ٹیکس دوبارہ لینا شروع کر دیا جائے جس کی منصوبہ بندی ابھی چل رہی ہے شمالی کوریا میں مردوں اور عورتوں کے لیے ملٹری سرویس لازمی ہے اگرچہ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے پاس لازمی فوج خدمات کے قوانین ہیں لیکن یہ شمالی کوریا کی طرح لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے حالیت ابدیلیوں سے پہلے اٹھارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے مردوں کو فوج میں تیرہ سال کے خدمت کرنی پڑتی تھی دوہزار تین کے بعد یہ مدت صرف دس سال رہ گئی ہے خواتین کو بھی لازمی فوجی خدمات کا سامنا کرنا پڑا دوہزار پندرہ میں حکومت نے ایک میمو جاری کیا کہ شمالی کوریا کی خواتین ہائی سکول سے فارغ ہونے کے بعد انہیں تیس سال کی ہونے تک فوج میں داخل ہونا چاہیے شمالی کوریا میں لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے سپریم لیڈر کے نام پر نہیں رکھ سکتے ہیں شاید اس فیرس میں نورٹ کوریا کے سب سے پاگل حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ شمالی کوریا کے باشندوں کا نام ان کے رہنماوں کے نام پر نہیں رکھا جا سکتا اگر کسی کا نام پہلے ہی لیڈر کے نام کے جیسا رکھا گیا ہے تو اسے سب سے پہلے اس کا نام فوری طور پر تبدیل کیا جانا چاہیے یہ کم جانگ ان کے والد کے لیے بھی ضروری تھا اس نے 2011 میں اس بارے میں حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں کسی کو بھی ان جیسا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا ٹیکنالوجی کی ترقی نے لوگوں کو انٹرنیٹ سرفنگ کرنے اور اپنی مرضی کے مطابق مختلف قسم کے شو دیکھنے کی اجازت دی ہے لیکن شمالی کوریا میں وہاں کے لوگوں کے پاس صرف تین چینلز ہیں ان میں سے دو چینلز صرف ویکنڈ کے دوران نشر ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کر عجیب لگے گا کہ سیاہ شمالی کوریا کے صرف کچھ حصوں کا ہی دورہ کر سکتے ہیں اگر آپ جل ہی کسی بھی وقت نورت کوریا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو گارڈی ٹور کے لیے ریجسٹریشن کروانی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایسے شہر اور علاقے ہیں جہاں سیاہ جا سکتے ہیں پہلے پیونگ یانگ میں سیاہوں کو دورہ کرنے کی اجارت نہیں تھی لیکن حال ہی میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں ملک میں کل نو سوبے اٹھائی شہر اور کئی خصوصی اقتصادی زون ہیں غیر ملکیوں اور سیاہوں کے لیے صرف پندرہ شہر کھلے ہوئے ہیں منشیات کا استعمال ایک عام مسئلہ ہے اور یہاں تک کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں ممنوع ہے لیکن شمالی کوریا میں منشیات کا استعمال کافی عام ہے چرس کے پودے ہر جگہ موجود ہیں اور اس مگلر غیر ملکی منافع کے لیے انہیں چائنہ جیسے پردوسی ممالک میں لے جاتے ہیں ریپورٹس کے مطابق نوڈ کوریا کے کم از کم تیر فیصد لوگ نشاہ اور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں اب تک ہم نے جتنا بھی نوڈ کوریا کے بارے میں جانا ہے اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ شمالی کوریا میں سیاسی انتخابات بھی ہوتے ہیں تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا حالانکہ وہاں ایک قسم کی عامریت ہے لیکن وہ پھر بھی ہر پانچ سال بعد الیکشن کرواتے ہیں لیکن ان کے پولز کے بارے میں جو بات منفرد ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جو بیلٹس ملتے ہیں ان میں صرف ایک ہی امیدوار کا نام ہوتا ہے یہ نارمل ووٹنگ کی طرح نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں ایک واحد امیدوار کے لیے دو خانے ہوتے ہیں ایک اس کے حق میں یا اس کے خلاف جس سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں یا اتحادی شمالی کوریا کے لوگ باقی دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں محدود چینلز کے علاوہ باقی تمام انٹرنیشنل چینلز پر مکمل پابندی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اس بات کو کنٹرول کرتی ہے کہ ٹی وی سکرینوں پر کیا دکھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ موجود ہے لیکن اس کا اپنا ایک ہوم نیٹ وک ہے جس میں بہت ہی محدود انٹرنیٹ ایکسس ہے جس کی وجہ سے شمالی کوریا کے بہت سے باشندے دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں انہیں صرف وہ پتہ ہوتا ہے جو ان کی حکومت انہیں بتاتی ہے شمالی کوریا میں بال کٹوانے کے صرف اٹھائیس منظور شدہ طریقے ہیں وہاں کے لوگ صرف اسی طرح بال کٹوانے سکتے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک میں بال کٹوانے تک میں اپنی مرضی نہیں ہے تو وہاں کی زندگی کیسی ہوگی آپ کو یہ مذاہر کا خیز لگ سکتا ہے لیکن یہ شمالی کوریا کے ان حقائق میں سے ایک ہے جس پر یقین کرنا بالکل غیر معمولی ہے وائٹ ہیڈ ماؤنٹین شمالی کوریا کی بلند ترین چوٹی ہے ماؤت پکٹو یا وائٹ ہیڈ ماؤنٹین ایک جزیرہ نمہ جگہ ہے جو کہ کوریا کا سب سے اونچے مقام ہے یہ دو ہزار سات سو چواریس میٹرز یا نو ہزار تین فیٹ پر ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پکٹو کوریا ہی تحضیب کی جائے پیدائش ہے یہی وجہ ہے کہ یہ شمالی اور جنوبی کوریا ہی باشندوں کے لیے آج تک مقدس ہے آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ شمالی کوریا میں سیاہ وہاں کی مقامی کرنسی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ جلد ہی کسی بھی وقت اس ملکہ دورہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نے ڈالرز کو جیب میں رکھ لیں کیونکہ وہاں مقامی دکانوں میں خریداری کرتے وقت غیر ملکی ساؤتھ کورین وان یو ایس ڈالر یوان اور یہاں یورو کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کر سکتے ہیں پر ان کی لوکل کرنسی میں نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ شمالی کوریا میں سائیکلوں پر لائسنس پلیٹس ہوتی ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنائے شمالی کوریا میں سائیکل خریدنا اتنا سستہ نہیں ہے آپ کو اسے گاڑیوں کی طرح ریجسٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ملک میں کار خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ تقریباً ناممکن ہے اس کے علاوہ کار کی قیمت آسمان سے اونچی اور بہت ہی مہنگی ہے صرف امیر اور طاقتور ہی اس کا مالک ہو سکتے ہیں اس سے عجیب سچائی کیا ہوگی کہ آپ کو شمالی کوریا میں مقامی لوگوں سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہاں سب برابر ہیں لیکن اگر آپ کسی کو اس کی بنیادی حق سے ہی محروم کر دیں تو یہ ایک طرح کی قید ہوتی ہے آج ہم جہاں چاہتے ہیں جس ملک میں گھومنا چاہتے ہیں وہاں کی ویزا لگوا کر آسانی سے گھوم سکتے ہیں لیکن شمالی کوریا کے لوگوں کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کیونکہ شمالی کوریا کے لوگ پین الاقوامی سفر نہیں کر سکتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کچھ شمالی کوریای لوگوں کے رشیہ یا چینہ جانے کے علاوہ پین الاقوامی سفر در حقیقت بہت زیادہ مشکل اور ریگولیٹ ہوتے ہیں کوریا کے شہری چھٹیاں منانے کے لیے دنیا میں کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر سفر کرنے کی پابندیاں بھی نافذ کی گئی ہیں اگر مقامی لوگ کسی دوسرے گاؤں میں اپنے خاندان کی افراد یا دوستوں سے ملے جانا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے سے پہلے حکومت سے اجازت طلب کرنی ہوگی 2020 ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق شمالی کوریا فریڈم کے انڈیکس میں آخری نمبر پر ہے 2019 میں یہ آخری سے دوسرے نمبر پر تھا لیکن پچھلے سال یہ سب سے نیچے کی فیرس میں رہنے میں کامیاب رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ اس کی شہریوں کو ابھی تک لائل می میں رکھا گیا ہے